بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جانب جا رہی تھی کہ سامنے سے آنے والے ریٹرالر سے ٹکرا گئی ریسکیو ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپطال منتقل کر دیا یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا پنڈی گھیپ سے راول پنڈی جانے والی کوسٹر بس کو گلی جاگیر کے قریب جس میں پانچ افراد جانبھاک جبکہ بیس زخمی ہو گئے تومن کوسٹر بس متعدد مسافروں کو لے کر با ذریعہ قہور روڈ راول پنڈی کی جانب جا رہی تھی کہ سامنے سے آنے والے رالر سے ٹکرا گئی ریسکیو ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپطال منتقل کر دیا مروڈ کے علاقہ میں ہمیشہ کی طرح پنجاب بھر میں سب سے پہلے گندم کی فصل تیار ہونے کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے لیکن کسام سندھ کی گندم سے ریٹ یکسا نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شبیر احمد بٹو سے جی شبیر جی بالکل میں اس وقت مروڈ کی فصلوں میں موجود ہوں جہاں پر گندم کی فصل ہے وہ پکڑنے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور کسان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے کچھ مسائل ہیں مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ حکومت وقت سے ان کا کیا مطالبہ ہے بہت شکریہ دا کرتے ہیں یہاں پر میڈیا کا وہ جہاں پہ آیا اور ہمارے مسائل کو سنا تو یہاں پہ گورنمنٹ نے ریٹ متعین کیا ہے دوسرے صوبوں میں تو دو ہزار روپے سندھ میں اور یہاں پہ پنجاب کے ساتھ بڑی نائنصافی ہے اور یہاں پہ پنجاب میں انہوں نے ریٹ کام رکھا ہوا ہے تو پنجاب میں جبکہ پنجاب میں کھا دیں اور پیسٹی سائیڈ اور دوسری چیزوں کے ریٹ سندھ کے برابر ہیں تو ہمارا گورنمنٹ سے گزارش ہے مطالبہ ہے اور ہم ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ مہربانی کریں ہم پنجاب میں جو لوگ ہیں ان کے بھی اتنے خرجات ہیں جتنے سندھ کے لوگوں کے ہیں مہربانی کریں یہاں پہ ریٹ سندھ کے برابر کیے جائیں اور جو ہماری گندم ہے وہ اس کے اوپر ہماری بڑی محنت ہے اور کسان کو اس کے خون پسینے کی کمائی ملنی شاہی ہے گورنمنٹ کو اس کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور سوچنا چاہیے پنجاب کے کسانوں کا تو ہمارا گورنمنٹ سے پھر وہ ہی مطالبہ ہے کہ وہ ریٹ دوسرے سوبوں کے برابر کریں جی بالکل جیسا کہ اکسانوں کا کہنا ہے کہ جو ذریعہ خراجات ہیں وہ پورے ملک میں کھاندوں کے اور ایک جیسے ہی ہیں تو پھر پنجاب میں ریٹ کم کیوں ہے اور سندھ میں دو زارت کا کہنا ہے دوسرے سوبوں کے کسانوں کے برابر ریٹ کیے جائیں گندم کے بہت شکریہ شبیر احمد برطور تمام صورتحال سے تفصیلن اپڈیٹ کرنے کے لیے میتائے ہونے لگا وزید جانتے ہیں چنی گھوٹ سے اپنے نوائندے انعام الحق سے جی انعام الحق جی میں اس وقت موجود ہوں چنی گھوٹ کے روڈ پر چنی گھوٹ کا روڈ ارسا پانچ سال سے ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہے کافی حد تک گڑے بڑھ چکے ہیں آنے جانے والے سیاہوں کو مسافروں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر میرا کیمروہ میں نے آپ کو دکھا سکے یہ دیکھیں کافی حد تک روڈ جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے لیکن آنے والے دور میں لوگ ام این اے ایم پی اے صاحب عمام سے وعدے کرتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت ہی جلد روڈ بنا کے دے گئے لیکن وعدے دھرے کے دھرے رہے جاتے ہیں مزید جانتے ہیں میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہے ان سے ان کو کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی بھائی یہ ہمارے علاقے کی روڈ ہے بہت عرصے سے ٹوٹی ہوئی ہے ہم ادھر سے گزرتے ہیں ہمارے کوئی پیشنٹ بغیرہ ہوتی ہیں تو راستے میں دھم توڑ دیتے ہیں ہمیں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مہربانی کر کے ہمارے کچھ روڈ کا کریں ہماری روڈ بنوا کے دیں جی شہریف کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی دھم توڑ جاتے ہیں راستے میں اور بکت حکومت بہت شکریہ آپ کا انعوم الحق تمام صورتحال سے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے تو دوسری جانے پیر محل میں جہاں متعدد بار حکومتیں بدلیں نئی انتظامیاں آتی جاتی رہی پر لاکھوں روپے عابدن دینے والے قدیمی لاری اڈا کی حالت نہ بدل سکی سے انتظامیاں کی ناہلی کے باعث واحد قدیمی لاری اڈا تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے جگہ جگہ گہرے گڑے کی وجہ سے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائد ادنان اشرف چٹ ہاں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں پیر محل کے اکلوٹے لاری اڈا میں جہاں پر جو کہ سہولیات کا جہاں پر فقدان ہے بارش آتی ہے تو یہ ندی نالوں کا جو کا منظر پیش کرنے کا حال لگ جاتا ہے یہاں پر جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ بہت ہی پریشان نظر آتے ہیں ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹر بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہ بتائیں گے سوالے سے جی بتائیں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی بلکل ہمارا جو یہ پیر مل شہر ہے جس کا یہ مین لاری اڈا ہے ہمارا تاریخی شہر ہے پیر مل لیکن اس کے باوجود جو سہولیات سے یہ ہمارا لاری اڈا بلکل محروم ہے ہماری انتظام میں سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے لاری اڈا کو ٹھیک کیا جائے جب یہ بارش آتی ہے تو ہمارا لاری اڈا یہ جو طلاب کا جو اپنا طلاب کا یہ منظر پیش کرتا ہے ہماری اپیل ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے اللہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ کیا کہنے جائیں گے سوالے سے جی بتائیں گے آپ کو کونسی پرشانیوں کے سامنے آگی آجی بھائی دیکھ سکتے ہیں کہ جو پورا لاری اڈا ہے یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے اگر بارش آ جاتی ہے تو یہاں پر دریاہ تکر لگتا ہے مسافر لاری اڈا میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنی سہولیت کی بات کی جائے تو جو مسافر کھانا ہے وہ بغیر کسی نقشے پرانے کے بنایا گیا اگر صبح دھوپ آتی ہے تو ایک طرف سے ہوتی ہے شام کو آتی ہے دوسری طرف سے جو بینچ ہیں وہ ٹھوٹ بھوٹ کا شکار ہے پانی کا کھولر موسم تبدیل ہو رہا ہے تو پانی وہاں پر نہیں ہے اگر بات کی تو تمام سہولیت کا یہاں فقدانیں لاکھوں روپے آمدہ نے اس کے باوجود بھی انتظام کی نائلی ہے کہ یہاں پر لاری اڈا میں کوئی سہولیہ نہیں دی جاری کوئی سہولیہ نہیں دی جاری یہاں پر لاری اڈا میں نہ تو بجلی کا جو کوئی سہولیہ آتے ہیں نہ پانی سا پانی کا بنیادی سہولیات سے محروم حیلہاری اڈا بہت شکریہ اتانا شرکت تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لئے تو دوسری جانب نوشہرہ کے ہلکہ پی کے تریسٹ پر کل زنی الیکشن کا میلہ سچے گا کل ہلکہ پی کے تریسٹ کے لئے کیا تیاریاں ہیں کتنے امیدوار ہیں اور ووٹرز کی تعداد کتنی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ماجد کھٹک سے جی ماجد کھٹک بتائیے گا کہ کیا تیاریاں کی جا چکی ہیں جی بالکل پی ٹی آئی کا گرنوشہرہ تری میں کل ہلکہ تریسٹ پر ایک بڑا مارکہ ہونے جا رہا ہے یہ ہلکہ میاں جمشدیدین کے انتقال کے بات خالی ہوا تھا جس پر کل زنی الیکشن کے لئے لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے اس نشست پر چار امیدوار مد مقابل ہوں گے پی ایمین لون اور پی ڈی ایم کا مشترکہ ہمائی تیافتہ امیدوار اختیار ولی اور پی ٹی آئی کے میاں جمشدیدین کے سوایبزاد میاں امر کا کخیر جبکہ عوامی نشنل پارٹی کے میاں وجہ تلی شاہ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ سمجھا جا رہا ہے جبکہ تحریکی لبیگ نے بھی اپنا امیدوار صلی اللہ صحیفی کو کڑا کیا ہے اس وقت میں اسی ہلکے میں موجود ہوں جہاں پر کل اس ہلکے کے عوام اپنا وٹ کا حق راہی دہی استعمال کرے گا سرکاری طور پر کل پی کے ترسٹر مرچوٹی کا اعلان بھی کیا ہے اس ہلکے میں کل ووٹر کی تعداد ایک لاکھ انتہالیس ہزار چھونٹی سے جبکہ ایک سو ایک پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں جن میں باون پولنگ سٹیشن مرد اور سنتاریس پولنگ سٹیشن خباتین کے لیے بنائے گئے ہیں یہ ایک پرائیویٹ سروے کے مطابق پی ڈی ایم کا مشترک امیدوار اختیار ولی اور پی ٹی آئی کے امیدوار میاں عمر کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا اب یہ دیکھنا ہے کہ کل کون کامیاب ہوگا پی کے ترسٹر کا تاج کس کے سر سجے گا یہ فیصلہ کل انیس فروری کو عوام اپنے حکرائی دہی کے ساتھ بہت شکریہ تمام صورتحال سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ڈی پی او عمر سعید ملک کی ہدایات پر تھانا بی ڈیویجن کی بڑی کاروائی تین گینگز کے چھے افراد گرفتار قبضہ سے نو عدد موٹر سائیکلیں بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کر لیا ڈی ایس بی سیٹی سعادت علی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈی پی او عمر سعید ملک کی خصوصی ہدایات پر ایس اچو تھانا بی ڈیویجن محمد ابراہیم نے موٹر سائیکل چوری کی بیس سے زائد وارداتوں میں ملوستین گینگز کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے نو عدد موٹر سائیکلیں ڈیرڈ لاکھ روپے کیش اور بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کر لیا شہر چنیوٹ میں قائم فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا دھوان سموگ اور سانس کی بیماریوں کا سبب بنے لگا جبکہ محکمہ محلیات لمبی تان کر سو گیا مزید دیکھتے ہیں چنیوٹ سے ناصر چادری کی اس ریپورٹ میں محکمہ مولگیات کی نائلی اور غفلت کے بحث علیہ چنیوٹ کی فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا دھوان سموگ اور علاقہ مکینوں میں سانس کی بیماری کو سبب بنے لگا ہے زہریلا دھویں میں اڑنے والی راقویں سے گندم سمیت دیگر فصلوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے جبکہ قریبی عبادیوں کے علاقہ مکین بھی بے حد پریشان ہیں اور متعدد مرد و خواتین سانس کی بیماریوں سمیتہ متعدد بیماریوں میں مبتلاب ہو چکے ہیں یہ جو فیکٹریوں سے دھوان نکل رہا ہے یہ سموگ کا سواب بن رہا ہے اس میں سانس کی بیماریاں یہ زیادہ پیدا ہو رہی ہیں اوورال یہ محول کی لودگی جو ہے یہ تمام بیماریوں کا سواب بن رہا ہے دو یہ تین فکرتہ فیکٹری ہیں ان میں سے نکلنے والا چمنیوں سے دھوان اور یہ راق ہے وہ نقصان دے ہیں اور قریب آبادی گھروں میں اور بچوں کے لیے وڑی نکسان دے ہیں زریلہ دوان پلانے والی فیکٹریوں پر محکمہ مولیات کی مجرمانہ خموشی سمجھ سے بالاتا رہے علاقہ مقینوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عالی حکام نہ صرف محکمہ مولیات کی قفلت کا نوٹس لیں بلکہ ان زریلہ دوان پلانے والی فیکٹریوں کے اقلاب کاروائی بھی کریں کامرامین احمد تبسم کے ذات ناصر چودی ٹی وی ٹو ڈینیوز دی ایس پی کے حوالے کے منتخب نمائندوں نے مزید کہا کہ ان گاڑیوں کی بدولت علاقے میں نہ صرف ٹرائم کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی بلکہ گشت کو بھی مزید موثر بنایا جا سکے گا اس موقع پر سیٹی صدر ٹی ٹی آئی سید ایاز محمود گیلانی جمشی شوقت ملک عبدالوحی چیئرمین مارکیٹ کمیٹی مہر نجف کے علاوہ چاروں چوک مرلے اور گردو نواح میں چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا چوک مرلے گردو نواح میں چوری اور ڈکیٹی کی نان سٹاپ وارداتوں سے شہری عدم تحفظ کا شکار گزشتہ رات قریانہ سٹور پر ڈکیٹی کی واردات ہوئی تین موٹر سائیکل سوار ڈکیٹ نیگن پوائنٹ پر شاپ میں موجود قیمتی سامان اور چالیس ہزار اوپے نگلی لوٹ کر فرار ہو گئے شہریوں نے پولستانہ قبولہ کی ناقص کار کردگی پر آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا گاؤں کا قدیمی جوہر تعلیمی ادارے کے لیے دردے سر بن گیا جوہر اور نالوں کا گندہ پانی گورنمنٹ ہائی سکول کے سامنے کھڑا ہونے سے طلبہ شدید پریشانی کاشی کار ہونے لگے سفدر آباد کے نواحی گاؤں عبداللہ پر کا گورنمنٹ ہائی سکول طالب اور جوہر کا مندر پیش کرنے لگا گاؤں کا سیفریج سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے گاؤں کی گندے نالوں کا پانی اور دیہات کے قدیمی جوہر کا پانی سکول کے سامنے جمع ہونے لگا سکول آنے والے طلبہ گندے اور بدبودار پانی سے گزرنے پر مجبور ہونے سے نہ صرف طلبہ پریشان ہیں بلکہ رہگیر نمازیوں کو بھی اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رکھتا ہے ٹنڈو رحیم خان سمیت قاشو کے قئی شہروں میں صحت کی سہولیات کا فقدان لوگ علاج معالجے کے لیے دھکے کھانے پر مجبور حکومت کے صحت کے نام پر اربوں روپے خرش کرنے کے دعوے قاقزوں تک محدود رہ گئے ٹنڈو رحیم خان واہی پانتی ساورو سمیت دیگر شہروں میں اسپتال تو بنے ہوئے ہیں لیکن خیرتر پہاڑوں اور دیگر پسمانتہ علاقوں سے آنے والے لوگوں کو عدویات کی بجائے دھکے مل رہے ہیں واہی پانتی کی پی ایچ اے اسپتال میں بھی غریبوں کو ایمبولنس نہیں دی جا رہی دور دڑا سے آئینے والے مریض گدہ گھاڑی پر مریض لانے لگے قاشو کے اسپتال کو ریفر سینٹر بنا دیا گیا جس کے وائز قاشو کے لوگ شہروں تک نہیں پہنچ سکتے اکثر اوقات میں مریض راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں علاقے کے سیاسی اور سماجی لوگوں نے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ٹنڈو رہیم واہی پانتی سمیت قاشو کی دیگر اسپتالوں میں سہولیات دی جانے سندھ حکومت کی جانب سے محکمہ سہت کی سہولیات کے دعوے صرف دعوے ہی رہ گئے ہنگورجہ میں رورل ہیلتھ سینٹر اسپتال میں میڈیسن کی خمی کی وجہ سے اسپتال میں آنے والے مریض مشکلات کا سامنا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہنگورجہ سے سجاد علی ارائی سے جی بالکل میں اس وقت بوجود ہنگورجہ پریس کلب پر جہاں پہ شہریوں اور سماجی ورکروں اور صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے جو ہنگورجہ رول ہیلتھ سینٹر میں جو ہے میڈیسن کی کئی عرصوں سے جو ہے کبھی ہے اس کے خلاف یہاں پہ شہری صحافی اور سماجی ورکر جو ہیں سراپا احتجاج ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا گینا ہے جب یہ انجو ایز کے حوالے کی گئی ہے ہاسپیٹل اس وقت سے لے کر آج تک ہاسپیٹل میں کوئی بھی میڈیسن نہیں ہے جو مریض جاتے ہیں ان کو دوائی نہیں ملتی ہیں جو رات کے ٹیم میں آتے ہیں کوئی سیریس پیشنٹ ہیں وہ واپس لے جاتے ہیں کتنے مریض جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن ان کی دوائی ادھر نہیں ملتی ہیں سندھ حکومت نے ہنگورجہ عوام سے اتنا ظلم کیا ہے ہم پرزور اپیل کرتے ہیں ان بالا افسران کو تو فوری طور پہ انجو ایز سے واپس کر کے اور سندھ حکومت کے حوالے یہ ہاسپیٹل کی جائے جب سے ہمارا ہیلس سینٹر ہنگورجہ انجو ایز کے ہینڈ آور ہوا ہے تب سے میڈیسنس کی کمی ہوئی ہے اور ایکس رے مشین خراب ہے جسی طرح الٹرا ساؤنٹ کی فیسلٹی نہیں ہے میڈیسنس کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے ہم حکومت سے حکومت سندھ سے وفاق سے سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ گریب مریضوں کے لیے ان کو فیسلٹی جی جائے جی بالکل آپ نے شہریوں کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ کئی ماہ سے جو ہے ہنگورجہ رول ہیلس سینٹر میں جو ہے میڈیسن کی کمی ہے حالانکہ میڈیسن کی کمی ہونے کے بعد کئی ہلاکتیں جو ہے یہاں پہ ہو چکی ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہاں پہ جو ایکسرے مشینیں مکمل طور پر ناکارہ ہوئی چکی ہیں اور جو الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں وہ بھی ناکارہ ہو چکی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے وزیرالہ سندھ سے کہ خدارہ اس کا نوٹیس لے کے جو ہے بہت شکریہ آپ کا تمام صورتحال سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو دوسری جانے امکاموں کی میں پانچ افراد نے تین نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا واقعہ معمولی جھگرے کے تنازے پر پیش آیا پانچ افراد نے فائرنگ کر کے تین دوستوں کو شدید زخمی کر دیا ریسکیو ڈبل من ڈبل ٹو کی ٹیموں نے اطلاع ملنے پر زخمیوں کو سیور اسپتال منتقل کر دیا صدر پولیس کے مطابق تین روز قبل بھی دونوں فریقین میں جھگڑا ہوا تھا جس پر علاقہ کے لوگوں نے صلاح کرواتی تھی پھالیا کے علاقے چکمانوں میں سرگودہ روڈ پر میت لے جانے والی ایمپولنس حادثی کا شکار ہو گئی ایک ہی خاندان کے چھے افراد شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو ریسکیو نے ٹی ایچ کیو فالیا منتقل کر دیا فالیا کے علاقے چکمانوں میں سڑک کی ٹوٹ پوٹ کے بعد محکمہ ہائیوے نے سڑک کی مرمت کی تھی اور کچھ ٹکڑے کو باقی سڑک سے ایک فٹ اونچہ کر دیا تھا لاہور سے میت لے کر آنے والی ایمپولنس اسی جمپ سے ٹکرا کر حادثی کا شکار ہو گئی جس سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد زخمی ہو گئے جن کو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹی نے ٹی ایچ کیو اسپطال فالیا منتقل کر دیا پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولس توجہ تحفظ اور پیار کے بنیادی مقصد کے حصول کے لیے پوششان افسران اور ملازمین اپنے محکمہ کی عزت و بخار ملحوظے خاتے رکھتے ہوئے اپنے فرائصہ انجام دے رہے ہیں افسران نے بالا کے اقامات کو یقینی بناتے ہوئے پنجاب ہائیوے پیٹرول توجہ تحفظ پیار کے بنیادی مقصد کے لیے کوشنا ہے افسران حال ہی میں انچارج موبائل ایڈوکیشن یونٹ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ نیجی سکول میں نہ صرف کرونا وائرس کے حوالے سے لیکچر دیا بلکہ ٹریفک کے حوالے سے بھی بریفنگ دی جبکہ نیجی سکول کے سی ای او نے کہا کہ ایسے لیکچر کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ بچوں میں خود اعتمادی اور ٹریفک کے حوالے سے اگاہی حاصل ہو سکے جعفر آباد بلوچستان کا سنتی شہر آستہ محمد کے شہری پانی جیسی نیمت سے بھی محروم آستہ محمد اور مضافات میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت کرونا روپے کی لاغت سے شہر میں نصب وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ناکارہ پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی کے سبب شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں پانی کی آلودگی سے جگر سرطان اور پیٹ کی محلک اور جان لیوا بیماریاں جنب لینے لگی ہیں خرابہ پینیز پلانی پردور پلانی پردور موسیقی